بیان سے قبل حضب دستور قدیم آپ حضرات سے گزارش کر لے جائے جو پیچھے ہیں تھوڑا سا آگے ترشیف لے یہ آئے جسے عنوانے بیان قرار دیا یہ پرانے کریم کے سورہ ساتھ کی آیا اس آیت کے اندر کائنات کے خالق اور کائنات کے مالک نے اپنے حبیب خاص حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ کتاب یعنی قرآن کریم جس سے ہم نے تمہیں نوازا یہ بہت ہی مبارک کتاب ہے بہت ہی شرف والی کتاب ہے بہت ہی عظمت والی کتاب ہے اور قرآن کو اس لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ بلا تفریقی مذہب و ملت بلیا امتیاز نسل و خاندان دنیا کے تمام صاحبان علم دنیا کے تمام دانشور دنیا کے تمام صاحبان عقل قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں تاکہ بلو تدبر سے کام لیں آگاہ ہو جاؤ قرآن کریم سے ہدایت قرآن کریم سے فلا قرآن کریم سے شفا قرآن کریم سے سعادت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو صاحبان عقل و شعور صاحبان فکر و نظر ہیں لیکن آیت میں پہلے قرآن کریم سے متعلق کہا گیا کہ یہ قرآن کریم بہت ہی مبارک کتاب ہم قرآن کریم کی کتابیں مبارک ہونے کے سلسلے میں اپنی اردو زبان کا ایک جملہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے وہ مبارک کتاب ہے کہ یہ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ سال کے تمام مہینوں سے افضل قرآن وہ مبارک کتاب ہے کہ جو فرشتہ لے کر نازل ہوا وہ اللہ کے تمام فرشتوں میں افضل اور قرآن کریم جس نبی پر نازل ہوا وہ کائنات کے تمام انسانوں سے افضل اسی لئے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جو بھی مسلمان قرآن کریم کے ہوتے ہوئے دنیا کی کسی بھی چیز کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ ایسا نادان ہے جو کم تر کو بڑتر سمجھ رہا ہے بڑتر کو کم تر سمجھ رہا ہے ادنا کو آلہ سمجھ رہا ہے آلہ کو ادنا سمجھ رہا ہے مفید کو غیر مفید سمجھ رہا ہے غیر مفید کو مفید سمجھ رہا ہے اب یہاں پہ ایک جملہ حدیعہ سمجھ کروں گا جب دنیا کی کوئی بھی قیمتی سے قیمتی چیز قرآن سے پیتر نہیں ہو سکتی قرآن سے افضل نہیں ہو سکتی تو پھر یہ بھی ماننے میں کسی کو اطلاع نہیں ہونا چاہیے پھر دنیا کا کوئی بھی انسان ان حضرات سے زیادہ محترم نہیں ہو سکتا جنہیں اللہ نے مولی میں قرآن بنا کر بھیجا سلوات پردے محمد وعالے محمد سلسلے میں آگا دوسرا بیان کل کی مجاریس میں رہے گا کل کی محافل میں رہے گا آل تھوڑا سا اس سے ہٹ کر شب جمع یعنی شب دعا شب جمع یعنی شب دعا نبی رحمت نے فرمایا جو بھی صاحب ایمان اپنے آپ کو تین فائدوں کا پابن بنا لے گا وہ کبھی تین فائدوں سے محروم نہیں رہے گا یہ اس نبی کا ارشاد ہے جو سچا ہے اور ایسا سچا چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی جس کا ایک ارشاد بھی ابھی تک غلط ثابت نہیں ہو سکا وہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس مسلمان جو بھی صاحب ایمان جو بھی ہمارا چاہنے والا تین کاموں کا پابن بن جائے گا وہ کبھی تین فائدوں سے محروم نہیں رہے گا پہلا کام نبی نے فرمایا جو بھی ہمارا چاہنے والا اپنے آپ کو دعا کا آجی بنا لے گا وہ کبھی قبولیت دعا سے محروم نہیں رہے گا اس لیے کہ دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے جو دروازے پر دستک دیتا سلبات پرد محمد والے محمد دعا اسی کو جو مستجاب ہوگی جسے دعا کی زیادہ تحاصل ہو جائے گا جو دعا کا پابن بن جائے گا وہ کبھی قبولیت دعا سے محروم رہے گا داخیر تو ہو سکتی لیکن محروم ہی نہیں ہو سکتی اب کسی نوجوان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے ہم مہینوں دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی اگر نبی نے فرمایا ہے کہ جو دعا کا پابن بن جائے گا وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہے گا تو ہم دعا کرتے ہیں جو مستجاب تو نہیں ہوتی پروردگار اسے آتا کیوں نہیں فرماتا یہی سوال کرنے والے نے امام سے سوال کیا میرے مولا میرے آقا میرے امام اللہ نے حکم دیا ہے تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا لیکن ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے امام نے فرمایا کس طرح دعا کرتے ہو اللہ کے حضور میں اپنی حاجتیں کس طرح پیش کرتے ہو دعا کس طرح کرتے ہو مولا جو بھی حاجت ہوتی ہے اللہ کے حضور میں اس طرح پیش کرتے ہیں پروردگار یہ میری حاجت جو ہے نبی اور اہلِ بیتِ نبی کے صدقے ہیں قبول فرما دیں مجھے آتا فرما دیں امام نے فرمایا یہ دعا تو ہے لیکن تہذیبِ دعا نہیں جس طرح اگر تو دعا کرتا ہے تو یہ دعا تو ہے اندازہ دعا تو ہے لیکن یہ تہذیبِ دعا نہیں عدبِ دعا نہیں ہے سلیقِ دعا نہیں عدبِ دعا اس کے برخلاف ہم بھی اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ جو حاجت ہوتی ہے جو چاہت ہوتی ہے حضور میں پیش کرتے ہیں پروردگار نبی اور اہلِ بیتِ نبی کی صدقے سے مرحمت فرما دیں امام نے فرمایا جو بھی صاحبِ ایمان اس طرح سے دعا کرتا ہے وہ دعا تو کرتا ہے لیکن یہ تہذیبِ دعا نہیں ہے سلیقِ دعا نہیں عدبِ دعا نہیں ہے اس نے گھورا کر کہا میرے مولا پھر تہذیبِ دعا کیا ہے سلیقِ دعا کیا ہے عدبِ دعا کیا ہے بات توجہ کے ساتھ سمال بھی فرمانے یاد بھی رکھنے آعمال بھی کرنے کہا میرے مولا پھر عدبِ دعا کیا ہے سلیقِ دعا کیا ہے امام نے فرمایا جو بھی حاجت ہے جو بھی چاہت ہے براہِ راست اللہ کے حضور میں اس طرح مت ہو پروردگار یہ مجھے عدب فرما دے بلکہ اس طرح سوگو پروردگار یہ جو میں چاہ رہا ہوں جو میں طلب کر رہا ہوں جو مانگ رہا ہوں اگر تیرے علم کے مطابق میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے نبی اور اہلِ بیتے نبی کے صدقے سے اور اگر تیرے علم کے مطابق میرے حق میں بہتر نہیں ہو جو مجھے عطا کون چیز میرے لیے مفید ہے کون چیز میرے لیے مدر ہے یہ میرے لیے بارے میں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے پھر امام نے اس کے لیے نتیجہ بتایا بجانے فربان ہو جائیں سلسلہ امامت کے پر امام نے فرمایا جب صاحب ایمان یا جب تم اس طرح سے دعا کرو گے پروردگار جو میں تُس سے دعا کر رہا ہوں جو میں تُس سے چاہ رہا ہوں طلب کر رہا ہوں اگر تیرے علم کے مطابق میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے اور تیرے علم کے مطابق میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے عطا مت کر امام نے فرمایا جب تُس طرح سے دعا کرے گا تو جتنی خوشی دعا کے قبول ہونے پر محسوس کرے گا اس سے زیادہ خوشی دعا کے قبول نہ ہونے پر محسوس کرے گا جملہ پہنچا گیا امام فرما رہا ہے جب یوں اس طرح سے دعا کرے گا جتنی خوشی دعا کے قبول ہونے پر تو محسوس کرے گا اس سے زیادہ خوشی دعا کے قبول نہ ہونے پر محسوس کرے گا اس لیے کہ اگر دعا قبول ہو گئی تو وہ ہوا جو تُو نے چاہا اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ ہوا جو اس نے چاہا سلبات پردے محمد والے محمد کبر تو جو دعا کا پابند بن جائے گا وہ کبھی قبول یہ تو دعا سے محروم نہیں رہے گا دوسرا نبی نے فرمایا جو بھی ہمارا چاہنے والا ماننے والا اپنے آپ کو شکر کا عدی بنا لے گا وہ اضافہ نعمت سے محروم نہیں رہے گا اس لیے کہ شکرِ نعمت اضافہ نعمت کا سباب ہے کفرانِ نعمت صلبِ نعمت کا سباب لیکن عظیر دوز اس طرح سے دعا کی تحضیب ہے دعا کا صلیقہ ہے اسی طرح سے شکر کا بھی طریقہ ہے ہم شکرِ پروردگار کس طرح سے کرتے ہیں مالی حالات بہتر ہو گئے زبان پر کہنا شروع کر دیا معبود تیرا شکر ہے معبود تیرا شکر ہے بیماری سے سیہے خاصل ہو گئی ہم نے کہنا شروع کر دیا معبود تیرا شکر ہے معبود تیرا شکر ہے وہ حداؤ منصم مل گیا شکرِ پروردگار زبان پیادہ کر لیا عرضوں کا شکر آجا آگے بڑھا چسویے شکر پڑھ لی عرضوں کا شکر آگے بڑھا سجدہ شکر کر لیا نمازے شکر آجا کر لی امام نے فرمایا جو مالی حالات بہتر ہو جانے کے بعد جو بھی صاحبِ امان مالی حالات بہتر ہو جانے کے بعد منصب مل جانے کے بعد ترقی مل جانے کے بعد صحت مل جانے کے بعد صرف امام سے کہتا ہے معبود تیرا شکر ہے تو یہ شکر تو برہ ہے لیکن شکر کا سب سے نیچا درجہ جو حالات بہتر ہو جانا زبان سے کہتا ہے یہ نماز شکر آدھا کرتا کہ معبود تیرا شکر ہے تو یہ شکر تو ہے لیکن شکر کا سب سے ادنا درجہ سب سے پس درجہ سب سے نیچہ درجہ سننے والے نے کہا میرے مولا اگر زبان سے شکر پرپردگار کرنا شکر کا سب سے ادنا درجہ ہے سب سے نیچہ درجہ ہے تو شکر کا سب سے بلند درجہ کیا متوجہ ہیں آپ سمات فرمانے سننے والے نے کہا میرے مولا میرے آقا میرے امام اگر زبان سے شکر پرپردگار کیا جائے اور یہ شکر کا سب سے نیچہ درجہ ہے تو میرے مولا شکر کا سب سے بلند درجہ کیا سب سے ادنا درجہ کیا ہے امام نے فرمایا شکر کا سب سے بلند درجہ یہ ہے اللہ نے جس نیمت سے نوازا ہے اس نیمت سے مخلوقِ خدا کو رہت و آرام پہنچا علم سے نوازا ہے علم سے فائدہ پہنچا مال سے نوازا ہے مال سے فائدہ پہنچا اہداؤ منصف سے نوازا ہے اہداؤ منصف سے فائدہ پہنچا اللہ تمہیں مفید دیکھنا چاہتا ہے یا دہر مفید دیکھنا نہیں چاہتا سلوات کر دے محمد والے محمد قبر اگر علم سے نوازا ہے علم سے فائدہ پہنچا مال سے نوازا ہے مال سے فائدہ پہنچا اہداؤ منصف سے نوازا ہے اہداؤ منصف سے فائدہ پہنچا اور پھر امام نے فرمایا جو اپنے منصف سے اپنے علم سے اپنے مال سے دوسرے انسانوں کو فائد پہنچانا نہیں چاہتا فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا اگر وہ نبی خدا جناب نو کے برابر لمبی عمر پالے اور اتنی لمبی عمر کے ہر دن کو روزہ رکھ کر گزارے اتنی لمبی عمر کی ہر رات کو عبادے پروردگار میں جاک کر گزارے اور خانہ کعبہ کا تواب کرتے ہوئے اگر اسے موت آ جائے تو پہش تو کیا خوشبوئے پہش بھی نہیں سنگ ستا اس لیے کہ اللہ رحمان ہے اور رحم کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے سلبات پردے محمد والے محمد کو پر تو ہماری بھلائی ہماری بہتری ہماری اچھائی اس میں ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے راحت و آران کا سبب بنے عزیت و آزار کا سبب نہیں بنے دوائے محبت زبان پر آئے لیکن سیرت اہل بیت بلکل اس سے علاق ہے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک شخص نے اپنی کچھ رقم اپنی کچھ حمانت جو رقم کی شکل میں تھی اپنی بستی کے عالم کے پاس حمانت کو طور پر رکھی کہا میں سفر پر جا رہا ہوں سفر سے واپس بھی اپنی امانت یہ میں لے لوں گا امانت دے کر چلا گیا جب چند مہینے کے بعد یہ سفر سے واپس آیا اور اس اب یہ جس کے پاس امانت رضیقی کوئی عام نہیں صاحب علم انسان فریضگار انسان کا نیکی میں مشہور تھا جب یہ اس کے گھر پر آیا تو معلوم ہوا ان کا انتقال ہو چکا جس کے پاس امانت رکھی تھی بیٹے سے ملاقات کی بات کی تازیت پیش کی اور تازیت پیش کرنے کے بعد کہا کہ میں نے سفر پر جاتے ہوئے اتنے مہینے پہلے ایک امانت آپ کے والد کے پاس رکھی تھی اگر آپ کے والد نے میری امانت کے بارے میں بتایا ہو تو ذرا مجھے اسے انعائد کر دیں مات کس کر دیں بیٹے نے کہا آپ کی امانت کے بارے میں ہمارے بابا نے کچھ نہیں بتایا تم کب دے کر گئے تھے کتنی دے کر گئے تھے کیوں دے کر گئے تھے اس کا ذکر ہمارے باب نے ہم سے کچھ نہیں کیا اب یہ پریشان پریشان بھی تھا اور حیرت میں بھی تھا کہ جو پورے علاقے میں نیکی میں مشہور تھا علم اور عمل کے اعتبار سے اس نے میری امانت کے بارے میں اپنی اولاد بیٹے کو نہیں بتایا حیرت بالایا حیرت لیکن اگر پریشانی سامنے آگائی تھی تو خوش نصیب تھا کہ مشکل کشا موجود تھا چھٹے امام کا دمانہ یہ سفر کر کر مدینہ پہنچا خدمت امام میں حاضر ہوا امام سے شرف ملاقات ہوا اور کہا میرے مولا میں نے سفر پر جاتے ہوئے اپنی بستی کے کالیم کے بعد ایک امانت رکھی تھی جن کا انتقال ہو چکا ہے بیٹوں سے معلوم کیا تو بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا مولا رقم اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں اسے چھوڑتا ہوں تو میں کاروباری زندگی شروع نہیں کرتا میری کاروباری زندگی جو ہے اسی رقم کے پر محقوب ہے مرے پاس وہ ہی آتا تھا امام نے سننے کے بعد مرنے والے کے بارے میں خیال کیا تھا کہ مولا نیک سمجھتا تھا پورا علاقہ نیک سمجھتا تھا عالم تھے پریدگار تھے سب عزت کرتے تھے احترام کر دیتے سب ہی تو میں نے امین بنا لیا اپنے رقم رکھ دی کہا تو اگر مرنے والا تیرے خیال کے مطابق نیکوکار تھا پریدگار تھا صاحب علم تھا تو گھبرا نہیں نجب پہنچ وادی السلام میں پہنچ پنشمبے کو یعنی جمعرات کو روزہ رکھنا روزہ اپسار کرنے کے بعد نمازِ مقربین ادا کرنا نمازِ مقربین ادا کرنے کے بعد اس طریقے سے دور اقت نماز ادا کرنا اور جس کے پاس مانت رکھی تھی اس کا نام لے کر آواز دینا اگر وہاں ہوں گے تو تیری ملاقات ہو جائے گی اپنی امانت کے بارے میں معلوم کر لینا لیکن امام نے کہا دیکھیں اگر وہاں جواب نہیں ملے تو پھر یمن پہنچنا بات یہ برہوت میں جناہ گناہگاروں کی ارواح رہتی ہیں عظامِ سختیوں میں وہاں سو امبار کو روزہ رکھنا افتار کے بعد نمازِ مقربین ادا کرنا اسی طریقے سے دور اقت نماز پڑھنا ان کا نام لے کر آواز دینا وہاں تیری ملاقات ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ امام تو معلوم گا کہ کہاں ملاقات ہو نہیں ہیں یہ پہلے نجب پہنچا بادی و سلام میں پہنچا گروہوار کو روزہ رکھا افتار کے بعد نمازِ مقربین ادا کی جس طریقے سے امام نے نماز بتائی تو گروہوار کا نماز ادا کی اس عالم کا نام لے کر آواز دی تو کوئی جواب نہیں ملا کوئی صلاب الپسن ناٹا کوئی جواب نہیں آیا اب یہ حیران ہوا کہ جو پورے علاقے میں اپنی نیکی اور پریزگاری علم اور تقوی کے تبار سے مشہور تھا اس کی روح کو تو یہاں ہونا چاہیے تھے یہ جہاں نیکوکار انسانوں کی عربار رہتی ہیں لیکن یہاں نہیں لیکن امام نے کہا اگر وہاں ملاقات نہیں ہو تو پھر یمن پہنچنا بادی برہوت میں یہ سپر دیکھتا ہوا یمن پہنچا بادی برہوت میں پہنچا سو مبار کو روتا رکھا افتار کے بعد نمازِ مقربین ادا کی امام نے جس طریقے سے نماز بتائی تو دور وقت نماز پڑھی اب اس نے نام لے کر آواز دی تو ایک آت کا شولہ سامنے آیا اور کا بندہ خدا میں سامنے موجود اور میں نے تیری امانت میں خیالت نہیں کی پس اتنا ہوا ہے کہ مجھے موت نے مولت نہیں دی اور میں تیری امانت کے بارے میں اپنے بیٹے کو نہیں بتا سکا میں نے اسے ضائع نہیں کیا برباد نہیں کیا ہے میرے مکان کے فلا حصے میں تیری لقم مقبول ہے میرے بیٹوں کو جاگر بتانا وہ تو جو اٹھا کر دے دے گا جس نے کہا حضور آپ اپنے مال کے لئے نہیں معلوم کرنا اب تو آپ کے لئے معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں کیسے ہیں آپ تو علم کے تبار سے چقوے کے تبار سے پریزگاری کے تبار سے پورے علاقے میں مشہور تھے آپ کی روح کو تو بادی السلام میں ہونا چاہیے تو آپ یہاں کیسے ہیں ایک سردہ کے ساتھ آباز آئی ہے بندہ خدا پوری زندگی میں تین غلطیاں ہو گئی ہیں پوری زندگے میں کتنے غلطیاں ہو گئی ہیں کتنے تین ہم اپنا محاسبہ کر لیں ہم روزانہ تین سو کرتے ہیں اور پھر بھی نجات کی امید ہے سلمات پردے محمد والے محمد کے پردے پوری زندگی میں تین غلطیاں ہو گئی ہیں جس کے وجہ سے تو میری روح کو یہاں عزام میں دیکھ رہا ہے بادی برہوت میں دیکھ رہا ہے اور غلطیاں یہ ہیں جس بست میں میں رہتا تھا اس بست میں ایک دوسرے میں بھی علم تھے ان کے بارے میں میرا خیال یہ تھا کہ وہ علم میں مستقمتر ہیں میں علم میں برطر ہوں میرا علم زیادہ ہے ان کا علم مستقم ہے ایک روز راستے سے سامنے سے آ رہے تھے وہ علم اور میں نے یہ سوچ کر کہ جب یہ علم میں مستقمتر ہیں تو یہ مجھے سلام میں پہل کریں میں سلام میں پہل کیوں کروں جی صاحب علم ہمارا مزاج کیا ہے اگر صاحب علم ہے تو تبدیع مزاج ہے اور صاحب مال ہے تو تبدیع ہماری چاہت ہے کیونکہ اگر ہمارے مالی حالات بہتر ہیں تو یہ غریب مجھے سلام کریں میں اسے سلام میں پہل کیوں کروں سلوات پردے محمد والے محمد کے پر علم 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 کی جنگہ پہ مال کو رکھ لیں ہماری بھی چاہتی ہے کیونکہ قریب ہمیں سلام کریں ہم بڑھتر ہوتے ہیں صاحب مال ہوتے ہیں وہ سلام کیوں کریں کہ اب زندگی کی پہلی غلطی ہے اگر کوئی میرے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہے تو ان عالم سے ملنے کے بعد یہ بتانا اگر وہ معاف کر دیں گے تو اپروردگار میری روح کو رہا دے دے گا زندگی کی دوسری غلطی ہے محلے کے جس دکان سے میں سامان خریدتا تھا اس دکان سے بطور ادھار میں نے کچھ مال خریدا گھر لایا اس کی رقم جو ہے بعدے کے مطابق کے کل میں پہنچا دوں گا لیکن میری موت آگئی اور مرہ کم نہیں موتا سکا دوسری غلطی ہے کتنے کا مال خرید لیا ہوگا دکاندار سے دس روئے گا پیس کا پچاس کا سو کا کر یہ لیا ہوگا جی وہ دس دیس روپے کا مال جو ہے یعنی کرد نہ دینے کے بعد عذاب میں گرفتار ہوا اور ہم پورے 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 دکانداروں کے مال عظم کرنے کے بعد پھر بھی یہ چاہت رکھتے ہیں کہ نجات ہماری ہو جائے گی سلوات برز محمد والے محمد کے پر تھی کتنے کی میں جائے گا کہ میرے مالی حالات بہت اچھے تھے میں خوشحال تھا مالی حالات بہت اچھے تھے اس بستی میں نہیں جس بستی میں میں رہتا تھا بلکہ قریب کے دوسری بستی میں اندہاب میں میرا ایک عزیز تھا جس کے مالی حالات قراب تھے اور مجھے اس کے مالی حالات کی قرابی کا پتہ تھا اور مجھے اس کے مالی حالات کی قرابی کا پتہ ہو تو میں نے اپنے مال سے اس کی مدد نہیں کی یہ میری زندگی کیسے یہ گلتی اس بستی میں نہیں بلکہ دوسری بستی میں میرے ایک عزیز تھا مالی حالات خرافتے میں مدد کر سکتا تھا مجھے پریشانی کا علم تھا لیکن میں نے اس کی اپنے مال سے جی یہ تو عزیز کی بات تھی اب تو زمانہ پہ اپنے سے دادہ زبال کہا چکا ہے کہ عزیزوں کے نہیں بلکہ ماں باپ کی خبر لینے کو تیار نہیں ہے سلوات بیجنے محمد والے محمد کے پر عزیزوں اقاریم نہیں بلکہ ماں باپ قریب میں پریشانی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور لایق یہ اولاد جو ہے ماں باپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے تیار نہیں اور پھر بھی ہماری امید ہی ہے کہ بس صاحبِ نجات حمین کہا بندہ خدا یہ تین غلطیاں ہوئی ہیں جن کے حقوق میں نے ضائع کیا ہے اگر تو میرے ساتھ نیگی کر سکتا ہے تو ان سے ماں پرا دے تاکہ میری روح کو یہاں سے واضی السلام میں منتقل کر دیا جائے یہ بات جس آیا واضح کرنے کے بعد ان عالم دین سے ملاقات کی کہ فلا عالم جو ہے سلام نہ کرنے کے بلے سے وہ سختی میں کیا آپ ماں پر سکتے ہیں اس نے کہا مجھے پتہ بھی نہیں کب ایسا واقعہ ہوا ہے اگر اس کی وجہ سے تو میں نے معاف کیا وہ اس دکاندار سے ملے جس کی رقم نہیں دی تھی کہا بھائی فلا عالم جو ہے انہوں نے کچھ سامان خرید کیا تھا لیکن موت نے مولت نہیں دی ان کا کچھ قرضہ تمہارے پر رہ گیا ہے تم نے معاف کیا کہا میں نے معاف کیا یہ اس عزیز سے ملے جس کی مدد نہیں کی تھی کہ بندہ خدا تمہارا فلا عزیز جو ہے تمہاری مالی مدد نہ کرنے کے وجہ سے تمہاری پریشانی کا علم تھا علم رکھتے ہوئے اس نے مدد نہیں کی کیا آپ معاف کر سکتے ہیں اس نے کہا زندگی میں سرد و گرم حالات تو آتے ہیں اچھا برا وقت تو آتا ہے اگر اس بدل سے وہ سختی میں ہے تو میں نے معاف کیا جب تیروں میں معاف کر دیا تو پھر یہ بادی برہوٹ میں آیا جیسے امام نے بتایا تو بیسے کیا عمال دی کوئی جواب نہیں ملا یہ خوشی خوشی نجب پہنچا وادیوں سلام میں پہنچا جیسے امام نے بتایا تو بیسے کیا اور پھر وہ عالم کا نام تو عالم پاکیزہ لباس پہنے ہوئے نورانی چہرے کے ساتھ سامنے آئے کہا پندہ خدا تیرا شکریہ ہے جب تُو نے میرے حقوق کو مات پرا دیا تو میری روح کو وہاں سے یہاں منتقل کر دیا گیا سلبات پوتے محمد والے محمد کے پر تو جتنا اگر غیروں کے ساتھ حقوق کی کوتائی ہو جائے گی اس کی گرفت ہو سکتی ہے تو اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بھاجیوں کے ساتھ اپنے ماباپ کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنے کتنی باتوں ہو گئے ہیں جو دعا کے آدھے بنا دے گا قبولیت دعا سے محروم نہیں ہوگا جو شکر کا آدھے بن جائے گا اضافہِ مات سے محروم نہیں رہے گا اور جو اللہ کی مدد پر بھروسہ کرے گا وہ کبھی اللہ کی مدد سے محروم نہیں رہے گا اللہ اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں انسان کا ہاتھ تو کہہ انسان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں انسان کا ہاتھ تو کیا انسان کا خیال بھی نہیں دھوتا بس میں مسائف کو مربوط کرتے بھی عط کرنا چاہتا ہوں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہلِ بیت کے چانے والے ہیں لیکن اہلِ بیت کے چانے والوں جیسا سلوک انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کم سے کم بیسے اس سلوک اپنے عزیزوں کے ساتھ ہم کرنے ہیں اگر سچے چانے والے ہیں یزید کا دور حکومت تین سال یزید نے تین سال حکومت کی پہلے سال میں اولادِ پاتمہ کو زبا گیا واقعہ پر بلا ہوا دوسرے سال میں یزید نے مدینہِ رسول کو تاراج کیا اور مسجدِ نبوے میں گھوڑے بنوائے اور اپنے سپاہیوں کے لیے اس ساتھ کی ناموز کو حلال قرار دیا تین دن تک یہ دور جلتا رہا یزید نے اقتدار کے تیسرے سال میں خانہِ کعبہ کا محاصرہ کیا مکہ کا محاصرہ کیا اور کعبہ کے اوپر جو ہے آدھ بارانی کی جس سے گلا سے خانہِ کعبہ جلا جی یہ تین سال ہیں اور ہر سال جو ہے اپنے دامن میں ایک عظیم ظلم لے ہوئے جب اس کا لشکر یزید کا مکہ کا محاصرہ کی ہوئے تھا اور خانہِ کعبہ کو برباد کرنا چاہتا تھا تو اس کی موت واقع ہوئی اس کے لشکر کو اطلاع ملی اور اس کا لشکر جو ہے بکھرا مکہ کا محاصرہ توڑا اور وہ بکھرا شام کی طرف آتی جانا شروع ہوا کسی محاصرہ کرنے والوں میں سے ایک سپاہی جو ہے سہرہ میں بھٹتا ہوا چلا جو پیاسا تھا اور اتنا پیاسا تھا کہ تو دور چلنے کے بعد یہ دھوڑے سے گرا اور گشک آ گیا ایسا بے ہوش ہوا اس دیر کے بعد ایسا ہوش آیا تو دیکھا بندہ خدا ہے جو اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا پانی میرے لبوں پر ڈالا چیرے پر عبادت کا جلال بھی ہے عبادت کا جمال بھی یہ اٹھ کر بیٹھا قریب انسان آپ نے مجھے پانی پلانے کے بعد میری زندگی کو بچا لیا ورنہ مکیاس سے دم توڑ گیا ہوتا پانی پلانے والے نے کہا تو پیاسا ہی نہیں بلکہ بھوکا بھی ہے ہمارے ساتھ چل تھوڑی دوری پر ہمارا خیمہ ہے ہم تجھے کھانا بھی کھلانا چاہتے ہیں سہارہ دے کر اسے اپنے خیمے پل لائے اس کے سامنے کھانا رکھا اور جب وہ کھانی سے سیر ہو گیا اس نے ہاتھ روکا اور ہاتھ روکنے کے بعد کھا بندہ ہے خدا میں پیاسا تھا آپ نے مجھے پانی پلائیا میں بھوکا تھا آپ نے مجھے کھانا کھلایا ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے میں آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں پانی پلانے والے نے کھانا کھلانے والے نے کہا بھائی میری خوشی تو اس میں ہے کہ تو مجھے نہ پہچانے اس نے کہا اتنے شریف انسان کو جس نے میری زندگی کو بچا لیا بغیر پہچانے میں میں چلا جاؤں میری کم اخلی تو ہو سکتی ہے دانائی نہیں ہو سکتی میں اس وقت تک ساس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اپنا تادف نہیں کرائیے گا نام کیا ہے کس کے بیٹے ہیں کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پانی پلانے والے نے کھانا کھلانے والے نے کہا بندہ خدا میری خوشی تو اس میں تھی کہ تو مجھے نہ پہچانے لیکن اگر تیرا اسرار یہی ہے کہ مجھے پہچانے تو تو شکر کر کسی ایسے نوجوان کا جو تین دن کا پیاسہ بھی ہو تین دن کا بھوکہ بھی ہو بیمار بھی ہو گش پر گش آ رہے ہو اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہو پیروں میں دیڑیاں ہو گلے میں کھاردار تاک ہو کوفہ اور شان کا بازار ہو اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو یہ نبیزادیاں ہیں جنہیں قیدی بنا کر لیا گیا بس جیسے یہ کہا وہ سرپ پر اٹھا چہرے کو دیکھا اور کہا کیا تم سیدے سجاد ہو کیا تم حسین سحید کے لالوں کہا میں حسین کا لالوں کہا سیدے سجاد میں نے تو تمہارے بھائی علی اکبر کے سینے کا میجہ لگایا میں کسی اور کا قاتل نہیں شبیہ رسول کا قاتل آپ نے مجھے پیاس سے مرنا دیا ہوتا اپنے بھائی کے قاتل کو پانے کے پلا دیا عزیزوں ذرا اہل بیت کی انسانیت نمازی کا اندازہ فرمائیں اس نے کہا میں تمہارے بھائی کا قاتل ہوں علی اکبر کا میں پیاسا سے مجھے برنے دیا ہوتا امام نے فرمایا ہم نہیں یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بھائی کا قاتل ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ انسان پیاسا عزیز رکمالاللہ بچ دو جملے مسائب پیو اس نے مجھے جناب اکبر کی شہادت کا واقعہ نہیں پڑھنا بچ اتنا یاد دلانا ہے کہ حسین نے جب ہم نے بیٹو کو مختل کے طرف حرمانہ کیا ہے تو اپنی جنگہ پر روپا نہیں گیا پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا اور علی اکبر نے سمال کیا بابا میں تو آپ سے اجازت لے کر آیا تو حسین نے یہی جملہ کہا میرے لال کاش دوسری بھی صاحب اولاد ہوتا تجھے اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کے دل میں بیٹی کی کیسی محبت ہوتی تو میرے لال جب تک میدان میں جانا مجھے گرگو کر دیکھنے جانا جب حسین کو علی اکبر کے جانے کا اتنا غم تھا اتنا احساس تھا تو اب سوٹو درہ پاننے والی ماں کے محبت کہتی ہوگی اور پاننے والی محبت کے ماں کے سامنے جو ہے جب شاکی عورتوں نے کہا لی اکبر کے چیروں کو دیکھنے کے بعد کہا تیریو کہ اس جوان کی پاس زندہ نہیں کاش اس کی پاس زندہ نہ رہی ہو جب اس کے سینے پر نیزہ لگایا گیا ہو کیسا مت کہو یہ امی لیلہ کا لال ہے پا زندہ پہدے شام سے آداد ہو کر سب عزیر زہا مدینے میں آئے جنابِ رباب ایک سال زندہ رہی لیکن کبھی مکان کے سائے میں نہیں رہی ہر کربلا کے عزیر نے زہا مدینے آنے کے بعد بیغم کس طرح سے منایا صحیح نے سجاد چوتی سال زندہ رہے لیکن کبھی تھنڈا پانی نہیں پیا رباب مکان کے سائے میں نہیں بیٹھی اور جنابِ امی لیلہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ماہِ مبارکِ رمضان گزرا مدینے میں اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد حلالِ عید نمو دار ہوا مدینے میں عید کی خوشیاں منائی جا رہے تھیں اور نبی کے گھر میں سفے پاتھا بچھائے جا رہے تھیں سمہِ عید نمو دار ہوئی مدینے والے ات گوسرے کو عید کی مبارک بات پیش کر رہے تھے اور نبی زادیاں امام زادیاں ات گوسرے کو تازیت پرسا پیش کر رہی تھیں وہ جو جملے بچائف کے جب روز عید کچھ بڑھا تو سیدہِ جینب نے دیکھا کہ امی لیلہ اس طرح ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے کبھی روڈا والے ہی دیکھا گیا قریب آئیں کہا میری سابرہ بھابی اے میری سابرہ بھابی کربرہ میں تیرا سوہا بھجڑا میں نے اس طرح ہو رہی نہیں دیکھا تیرا جمال لال مارا گیا میں نے اس طرح ہو رہی نہیں دیکھا کون خون شاک کے بازار میں تم قیدی بنا کر پھرائی گی امی لیلہ میں نے اس طرح ہو رہی نہیں دیکھا آج روز عید کربلہ کا کون شاک غم ہی آگا گیا جو اس طرح ٹھوٹ کر ہو رہی ہو امی لیلہ نے دیکھی ہوئی نظریں اٹھائیں زہنت کو دیکھا اور کہا شابرہ بھاکی شابرہ بیٹی بزلوگا بھاکی بزلوگا بیٹی آج روز عید ہے نا ابھی کچھ دیر پہلی لیے اکبر کے دو دوست آئے اور آنے کے بعد کا چچی ہمیں تو علی اکبر یاد آ رہا ہے اے زہنام جو غیروں کو میرا بیٹا اس طرح سے یاد آ رہا ہے تو پاننے والی باپنے بیٹے کو کیسے بھول جائے کاش میرا لال کاش میرا فرزن کاش میرا بچہ قلعون دے عالم ہمارے تمام مرومین کے مفرد فرما ایمان کے ظہور میں داجیل فرما ہم کو ناصر میں شمار فرما بر بحمد دلوال بحمد چلوات ایک وقت سورہ عمدہ تان وقت کلو اللہ تسا پانچ وقت سلوات بڑی چود باسور بن اسلام تسا تباہم شہدہ اکرب اللہ علیہ السلام تسا تباہم حصیران اکرب اللہ علیہ السلام نے حدیو کروا بھی زندی تسا تباہم حصیران اکرب اللہ علیہ السلام تسا تباہم حصیران اکرب اللہ علیہ السلام برہم رمجان علی ہرجی بھائی نورانی برہم مناج علی رمجان علی برہم نجمہ بانو رمجان علی برہم ہرجی بھائی سبور بھائی برہم آجینو بین برہم رجاہ حصیر ان محمد علی وسائی برہم دوش محمد جاپر علی برماوالا برہم ایدر علی اکبر علی سارانی برہم اکبر علی گانگی بھائی برہم حصیر علی فاجل بھا وکیل برہم آجین اکبر علی جمع بھائی ساریہ برہم آمینہ بین بنت علی محمد بھائی برہم میمو بلی رجب علی برچن برہوما روباب بارو بینتے علی ممت بھائی رو جانی برہوما رجیا بارو بینتے برکتلی بیمانی برہوما بادور لی کاسب لی کھیتانی تثہ کھیتانی پریوانا تمام مرہوما برہوما آسومہ بین بینتے حسن لی سامانی برہوما ممت رجا سابیر لی بھوجانی برہوما برکتلی رجب لی راجانی برہوما رجب لی رجر لی راجانی برہوما کتیجا بین بینتے حسن بھائی مرحوم روشن مارو بنت مگن بھائی ویرانی مرحوم حاجی رجب علی گلا موشن بوجانی مرحوم دولت بین بنت مگن بھائی ویرانی تتا تبا مرحوم مومن والمومنات دی رونا سواب و سوری فاتحا مرحوم حاجی 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 رونا سواب و سوری فاتحا محمد و علی محمد السلام علیکی عباد اللہ السلام علیکی عبد رسول اللہ السلام علیکی عبد امری المومن و ابن سیدی الوثین السلام علیکی عبد امر فاطمت جہرہ سیدت نسائل عالبین السلام علیکی عبد امری المومرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو السلام علیکی عبد امر فاطمت جہرہ سیدت نسائل عبد امری المومن و ابن مولائی علمان 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 السلام علیہ خلیفت الرحمان السلام علیہ شریک القرآن السلام علیہ مولانا صاحب الاسر والزمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بددش بدان اہل بیت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ